اچھا فضائل کے بات اب ہے اعمال اعمال کون سے کرنے ہیں تو اعمال کے بارے میں دیکھ لیجی اعمال میں سے نمبر ایک یکم دل حجہ سے دل حجہ تک نیک اعمال کے اتمام کرنا ہے خاص طور پر شبان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح اور تحلیل کیا ہے لا الہ الا اللہ نیک کسرس سے پڑھیں اور جو بھی آپ اعمال کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو ذکر و اسکار یاد ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ذکر و اسکار میں زیادتی کرنی ہے اور حدیث پاک بہتا ہے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو دو کلمیں بڑے پسند ہیں وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور آمال نامے میں وزن میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں وہ کون سے ہیں فرمایا کلمتانی حبیبتانی الرحمن لو کلمیں اللہ کو پسند ہیں سقیلتانی علی المیزان تھرازوں میں بھاری ہیں خفیفتانی علی اللسان اور زبان پر ہلکے ہیں وہ کون سے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں لہٰذا ان کلمات کا احتمام ہو یا اور بھی جو یاد ہوں ان کا احتمام کیا جا سکتا ہے دوسرا عمل کیا ہے روزے رکھے جائیں دنوں میں تیسرا عمل کیا ہے راتوں کو عبادت کی جائے کیونکہ دلحج میں عبادت کرنا رات میں ایسا جو شب خدر میں عبادت کرنا چوتھا عمل قربانی کرنے والے کہے کہ وہ بال اور نہ کھول نہ کھٹے پانچوہ عمل ہے تکبیر تشریف اب تکبیر تشریف کیا ہے کون سے اس کے الفاظ ہیں کب پڑھنی ہیں کس پر فرض ہے وہ سب دیکھیں تکبیر تشریف کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ اس کے الفاظ ہیں یہ پڑھنا کب ہے جرحج کی نبی تاریخ کی فجر سے تیرہ تاریخ کی اثر تک ہر فرد نماز کے بعد ٹھیک ہے نو تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے پھر نو دس کیارہ بارہ تیرہ تیرہ میں کی اثر تک پڑھنا ہے کیونکہ مغرب کے بعد تو دن بجل لگا تھا تو یہ پانچ دن ہیں ایام تشریف کہتے ہیں تین دنوں کو اور تشریف کسے پارچے سے سکھانے سے تکڑے کرنا آگ لگنا پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے گوش کے تکڑے کر کے اس کو سکھاتے تھے اس لیے اب تو فرج وغیر آگئے ہیں پہلے تو کوئی سکھایا جاتا تھا اس لیے اس کو کہتے ہیں ایام تشریف تین دن وہ ہو گئے اور دو دن پانچ دن ہیں جنہویں تکبیر تشریف کا احتمام زیادہ کرنا ہے اور پڑھنا کبھی یہ بتا دیا پانچ دنوں میں ہر نماز کے بعد کس نماز کے بعد ہر فرخ نماز کے بعد ٹھیک ہے بغرائید کی نماز کے بعد کہنے نہ کہنے میں اختلاف ہے لیکن ہر فرخ نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفل کے بعد نہیں بلکہ ہر فرخ نماز کے بعد پڑھنا ہے کتنی مردو پڑھنا ہے ایک مردو پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا کیا ہے فرض ہے واجب ہے سننا سے فرمایا واجب ہے یعنی یہ پڑھنا لازمی ہے کس کس کو پڑھنا ہے تو برفہ امام بھی پڑھے مقتدی بھی پڑھے مسبوک یعنی جس کی نماز رہ گئی ہو اکیلہ پڑھنے والا ہو شہری ہو دیاتی ہو مقیم ہو مسافر ہو مرد ہو عورت ہو سب پر یہ تکبیر پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے مردوں کے لئے زور سے فرما کیسے پڑھنا ہے مردوں کے لئے بہنے آواز سے پڑھنا ضروری ہے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے واجب ہے اچھا اب اگر کوئی تکبیر کہنا بھول گیا تو بھائی کیا کرے تو فرمایا کہ اگر تکبیر سلام کی بات تکبیر کہنا بھول گیا تو اس نے اگر ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو یہ پڑھ لے اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کر لیا مثلا یہ ہز گیا یا اس کا وضوح ٹوڑ گیا جان پوچھ کے اتنے کوئی بات چیت کر لی یا پھر یہ مسجد سے بھار سے لگیا موبائل میں لگیا کوئی بھی ایسا کام کرتے جس سے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو اب یہ تکبیر نہ کہے بلکہ استغفار کرے اور اگر ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے سلام پہنے کے بعد اب بھول گیا ذکر و اثکار کر رہا تھا یا دعا مانگ رہا تھا تو پھر یہ تکبیر پڑھ لے ایک بات اور جویاں لکھی بھی نہیں ہے وہ یہ کہ اگر کسی کی نماز خضا ہو جاتی ہے تو اب وہ بعد میں نماز خضا پڑھے گا تو بتائیں یہ تکبیر پڑھے گا یا نہیں اس کا جواب یہ کہ یہ خضا نماز اگر انہی پانچ دنوں کے اندر پڑھ رہا ہے جو نماز خضا ہوئی ہے اگر یہ انہی پانچ دنوں کے اندر اندر پڑھے فیسال کے طور پر عید کے دن کی زہر کی نماز خضا ہوئی ہے اب اگر وہ زہر کی نماز اسی دن پڑھ رہا ہے یا اس کے اکلے دن یا اس کے لیکن یعنی تیریویں تاریخ کے اندر اندر اگر یہ نماز خضا کی گئی تو تقبیر کی خضا بھی کریں نماز خضا پڑھے گا تو کس کے بعد تقبیر بھی پڑھ لیں اور اگر اتنی یہ نمازیں چھوڑ دیں بعد میں کسی دن پڑھی تو پھر تقبیر کی خضا لگے صرف نماز کے خضا اب آپ لوگ کی سہولت کیلئے ایک چیز میں بتا کریں لیکن میں نے مشق کبیس میں احتمام کی ہے وہ کیا ہے وہ یہ دیکھ لیے سوالات اس میں ہم نے لکھیں کہ آپ سے نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ہمارے سوالے اللہ کے یہاں ان دیئج دنوں سے زیادہ محبت اب یہاں کیا آئے گا فرندہ بلینکس میں تو یہ ایک چھوٹے سی مشقی ہے وغیرہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سوالات بن سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دو گئے فضائل اور کامال دو چیزیں ہم نے پڑھنی الحمدلو ٹھیک ہے جی اچھو اب انشاءاللہ ہم آگے قربانی کے حوالے سے پڑھیں گے وہ آپ دیکھ لیجی فضائل تھوڑے سے ہم نے پڑھ لیے ہیں تھوڑے سے دیکھیں گے ہیں قربانی آپ برباجے گئے یا نہیں جل فیصلہ کریں فضائل قربانی قربانی تحصیلنے والا سبا قربانی نہ کرنے پر بعید قربانی کس پر واجب ہے فضائل قربانی ہم آپ دیکھ سکتے ہیں فضائل قربانی اس کے حوالے سے میں بھی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں ابھی دیکھیں ابھی جو ہم نے جو پڑھا تھا وہ عشرہ جل حج کی فضیلت اور عشرہ جل حج کے عامال تھے ٹھیک ہے اب ہم بڑھیں گے فضائل قربانی موسیقی موسیقی موسیقی